اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا حیال رکھ رہے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ویلوگ لکھا ہی ہوں مجھے پور امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمند میں جو ملاز بنایا جاتا ہے اس کی دیکوریشن کا ویلوگ ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے دے نمبر ون سے یہ میرا دے نمبر ون ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کہاں یہاں گھوم رہی ہوں فرینڈز میں اپنے گاؤں گئی تھی تو مجھے وہاں پر یہ ساری دیکوریشن نظر آئی اور میرا دل بہت ہش ہوا اور اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے ویلوگ بنا لیتے ہوں سو میں نے یہ آپ کے لئے پیاری سی ویڈیو بنائی ہے دیکوریشن کی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آ رہی ہوگی آپ سوچو اتنا پیارا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی راستہ اور اس کے اوپر جھنڈیوں کی ایک تہہ لگی ہوئی تھی اور انڈیس لکس سو نائس پورا راستہ اسی طرح جھنڈیوں سے بھرا پڑھا ہوا تھا اور انڈیس لکس سو لولی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہوگا سو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ والا ویلوگ دی نمبر ون کا بہت پسند آیا ہوگا سو فرنڈز یہ ہے دی نمبر دو اور آج میں آپ کو اپنے گھر کا جو دیکوریشن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں حقیقت ہمارے گھر میں بھی ملاد ہے اس لئے ہم نکو نے یہ دیکوریشن کی ہے کچھ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ دیکوریشن بہت پسند آئے گی سو فرنڈز یہ ہم اپنے ذہن میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ میں نے سارے ذہن کو جھنڈیوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے جو ملاد کے حوالے سے جھنڈیاں بنی ملتی ہیں ان سے ڈیکوریٹ کیا ہے اور یہ لکس سو نائس یہ ابھی میں ڈی ٹائم کی دیکوریشن آپ کو دکھا رہی ہوں اور میں آج آپ کو صرف ڈی ٹائم کی دیکوریشن دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں ڈی نمبر ثری انشاءاللہ بنا رہی ہوں میں ویلوگ تو اس میں میں آپ کو ڈی نمبر ثری میں جو ہے وہ میں نائٹ کی دیکوریشن بھی دکھاؤں گی لیکن آج کے ڈی میں آپ صرف یہ ڈی ٹائم کی دیکوریشن کو انجائے کریں دیکھیں میں نے کتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا ہے ہمارے سہن میں تین ونڈوز ہیں اور میں نے ان کو بھی دیکوریٹ کیا ہے یہ میں نے کچھ دیکوریشن کی چیزیں مانگوائی تھی اور ان سے میں نے یہ ونڈوز کو بھی دیکوریٹ کر دیا ہے فرنڈز اس دیکوریشن کا اور کوئی خاص مطلب تو نہیں ہوتا بس ہم انسان اپنے پیارے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کچھ تھوڑی بہتی خوشی مناتے ہیں تھوڑی بہتی دیکوریشن کرتے ہیں ملاد مناتے ہیں اس سے ہمارے دل کو سبون ملتا ہے اس لیے میں نے آج آپ کے لیے بھی یہ ویلوگ بنایا ہے تاکہ آپ کو بھی میرے حوالے سے میں جو سوچتی ہوں میں جو کرتی ہوں وہ پتا چل سکے سو یہ ملاد کی طور میں یہ میں نے ساری دیکوریشن کی ہے تو ہمارے گھر میں ملاد بھی ہونے والا ہے سو مجھے پوری امید ہے کہ جو ہمارے آئیں گے ملاد پر انہیں بھی یہ دیکوریشن بہت پسند آئے گی اور آپ کو بھی یہ دیکوریشن بہت زیادہ پسند آری ہوگی سو فرنڈز یہ دونوں ونڈوز اکٹھی ہیں اور یہ بہت ہی پیارا کارنر بناتی ہیں مجھے یہ کارنر بہت اچھا لگا اور بہت ہی پیاری لکھ دے رہے ہیں اور ہمارے آج آپ کو بھی آج کا یہ دے نمبر دو کا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا آج کی دیکوریشن سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل کے ہوں گے سو ہمیں ملتی ہوں آپ سے دے نمبر تھری میں سو فرنڈز ویلکم آج مارا دے نمبر تھری ہے اور آج میں نے ساری نائٹ دیکوریشن آپ سے شیئر کرنی ہے جو ہم نے اپنے گھر میں کی ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں نے بہت ساری لائٹنگ کی ہے اور یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور ہمجب بہت کے لیو ل rasa یہ میرا نمبر تھری ہے اور مجھے پوڑے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا بھی یہ ویلوگ بہت پسند آرہا ہوگا because میں نے یہ ساری دو تین دنوں میں بنا کے کی ہے اور آپ کے لیے ویلوگ بھی ساتھ ساتھ کیا ہے اور it's so nice time so مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکوریشن کرتے ہوئے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ دیکوریشن دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہوگا so friends ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ چراغان کرتے ہیں ان دنوں میں ملاد مناتے ہیں so friends ہم نے کہا کہ اپنے گھر میں بھی تو چراغان ہونی چاہیے تو اس لئے میں نے یہ تھوڑی سی لائٹنگ لگائی ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ دیکوریشن کا آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کے دماغ میں بھی کوئی دیکوریشن آئیڈیا اگٹھے ہو رہے ہوں گے ان میں ایک اور ایڈ کر لیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ والا ایڈیشن آپ کی دیکوریشن کو مزید نکھار دے گا friends آپ دیکھو یہ جو سرکولر لائٹنگ ہو رہی ہے یہ ایک بلپ ہے اور اس کے ساتھ یہ ساری سرکولر لائٹنگ ہو رہی ہے and it looks so lovely and so beautiful so i hope کہ میرا آج کا یہ جو ویلاغ ہے آج کی جو دیکوریشن ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی so friends اب میں آپ سے ملاد کی دن ملتی ہوں so friends یہ day number 4 ہمارے ملاد کا دن ہے آج جو پاکے کی کچھ چیزیں جو رہ گئی تھی وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کی ہیں جیسے کہ یہ ہم نے کانلین بچھائی ہے اور پروپر ہم لوگوں نے ناتھ خون کی جگہ بنائی ہے ساتھ آپ دیکھو میں نے اپنی لائٹنگ اور جنیاں وغیرہ بھی آپ کو دوبارہ سے دکھا دھی ہیں یہ ساری ڈیکوریشن اور یہ آپ دیکھو بہت پیارا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ملاد بھی بہت اچھا سا ہو جائے گا so یہ آپ دیکھو یہ میں نے پروپر ناتھ خون جہاں بیٹھیں گے وہ میں نے جگہ بنائی ہے اور اچھا سا میں نے اس کو سٹل کیا ہے صاف سترہ سا بنا کر اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بھی یہ آٹیا اور یہ ڈیکوریشن بہت پسندہ رہی ہوگی so friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سارے ڈیز سارے ویلوگ بہت پسند آئے ہوں گے so friends if you like today's video kindly like, share, comment and don't forget to subscribe my channel ملتے ہیں اب آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ